بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر تین باب نمبر تین میں لیکچر نمبر تین پاکستان کے طبعی حدوحال طبعی حدوحال سے مراد ہے قدرتی خصوصیات پاکستان ایک وسی ملک ہے جس کی لمبائی تقریباً سولہ سو کلومیٹر اور چوڑائی اٹھ سو پچیسی کلومیٹر ہے پاکستان کے طبعی حدوحال میں بڑا فرق بایا جاتا ہے یہ طبعی حدوحال شمال میں بلندبالہ پہاڑوں سے شروع ہو کر جنوب میں ساحلی علاقوں پر مشتمل ہے طبعی لحاظ سے پاکستان کو مندرجزیل حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک نمبر پہاڑی علاقے نمبر دو سطوئی مرتفع نمبر تین میدانی علاقے نمبر چار ریگستانی علاقے نمبر پانچ ساحلی علاقے تو ہم ان پانچ خصوصیات کے بارے میں تفصیل سے اب پڑھتے ہیں کہ پاکستان کی پہاڑی علاقے کون سے ہے پاکستان کی سطوئی مرتفع کون سے ہے اور کہاں واقعہ ہے میدانی علاقے کون سے ہے اور کہاں واقعہ ہے ریگستانی علاقے کون سے ہے اور کہاں واقعہ ہے اور ساحلی علاقے جو ہیں وہ کون سے ہیں اور یہ پاکستان میں کہاں پر واقع ہے سب سے پہلے ہم پاکستان کے جو شمالی پہاڑی علاقے ہیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں یہ تمام پہاڑی سلسلے شرقاً غرباً متوازی سلسلوں پر مشتمل ہے جبکہ پہاڑی دلوانی صدابہار نوکدار جنگلات سے ڈکی ہوئی ہیں یعنی پاکستان کے جو شمالی علاقے ہیں وہ دو ہیں یعنی کوئی حمالی اور کوئی قرآقرم تو یہ دو شمالی پہاڑی سلسلے جو ہیں یہ اس کی جو دلوانی ہیں یعنی جو جس کو ہم اترائی کہتے ہیں یعنی پہاڑوں کے نیچے جو میدانی علاقے ہوتے ہیں یعنی پہاڑوں کے جو دامن ہوتے ہیں وہ دامن جو ہے وہ صدابہار درختوں سے ڈکی ہوئی ہے صدابہار سے مراد ہے وہ ایسے درخت ہوتے ہیں کہ جو یعنی سالہ سال سرسبز ہوتے ہیں یہ درخت اور یہ نوکدار ہوتے ہیں اس کی شکل جو ہوتی ہے وہ نیچے سے وہ یعنی اس کی جو چوڑائی ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتی ہے اور آخری سرے میں اس کی جو چوڑائی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے یعنی ایک نوک کی شکل میں ان جنگلات کی جو طرف ہے وہ نوکدار ہوتی ہیں پاکستان کے شمالی علاقے جات آزاد کشمیر خیبر پختنخور صدابہ پنجاب کا شمالی علاقہ ان پہاڑوں سے گرا ہوا ہے ان پہاڑوں سے گرا ہوا یعنی ان پہاڑوں نے گیر لیا ہے یعنی یہ علاقے جو ہیں شمالی علاقہ جات آزاد کشمیر خیبر پختنخور اور صدابہ پنجاب کا جو شمالی علاقہ ہے یہ تمام علاقے جو ہیں یہ پاکستان کے شمالی علاقوں کے درمیان واقعہ ہیں ان ہی پہاڑوں کے درمیان مری و گلیات کاغان وغیرہ کی حبصورت وادیاں ہیں ان پہاڑوں کو مندرجزیل دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر ایک کوئی حمالیہ کا پہاڑی سلسلہ نمبر دو کوئی قرآقرم کا پہاڑی سلسلہ ہم پہلے کوئی حمالیہ کی پہاڑی سلسلے کے بارے میں بات کریں گے کوئی حمالیہ کا جو پہاڑی سلسلہ ہے حمالیہ کا پہاڑی سلسلہ شمال مشرق میں آسام یعنی بارت آسام جو بارت کا ایک صوبہ ہے سے شروع ہو کر شمال مغرب میں درئے سن تک پیلا ہوا ہے دریہ حسند آپ کو پتہ ہے پاکستان کا جو سب سے بڑا دریا ہے اس کو دریہ حسند کہا جاتا ہے پاکستان میں اس پہاڑی سلسلی کی تین زیلی سلسلی موجود ہیں زیلی سلسلی یہ مطلب وہ جو چھوٹے سلسلے ہوتے ہیں زیلی سے مطلب ہے سبارڈینیٹ ایک نمبر شوالک کا پہاڑی سلسلہ یہ سلسلہ کوئی ہمالیا کا سب سے کم بلند پہاڑی سلسلہ ہے یعنی اس کے جو پہاڑ ہے وہ زیادہ اونچی نہیں ہے جو کہ پنجاب کے میدانی علاقوں کے شمال میں واقعہ ہے اس سلسلے کی اوسط بلندی چھے سو تا بارہ سو میٹر ہے یعنی اس سلسلے میں چھے سو میٹر سے لے کر بارہ سو میٹر تک اونچی پہاڑ واقعہ ہے اور یہ بلندی جو ہے یہ سطح سمندر سے نہ پی جاتی ہے جنوبی ہزارہ اٹک اور رالپنڈی کی کچھ علاقے اس میں شامل ہیں پیر پنجال کا پہاڑی سلسلہ پیر پنجال کا پہاڑی سلسلہ شوالک کی پہاڑیوں کے شمال میں پہلا ہوا ہے یہ اٹھارہ سو تا چھالی سو میٹر تک بلند ہے یعنی اس کے پہاڑ جو ہیں اٹھارہ سو سے لے کر چھالی سو میٹر تک بلند ہے سطح سمندر سے بٹ گرام مانسہرہ ایپٹ آباد اس میں شامل ہیں پاکستان کے کئی صحت افضاء تفریحی مقامات مری اور گلیات بھی اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہیں تفریحی صحت افضاء تفریحی مقامات سے مراد ہے ایسے علاقے جہاں پر سیاح آتے ہیں اور جس کے ابو ہوا صحت بخش ہو جیم کوئی ہمالی کبیر پاکستان کی شمال میں دنیا کا عظیم پہاڑی سلسلہ کوئی ہمالی شرقا غربا پہلا ہوا ہے شرقا غربا سے مراد ہے یہ ایسے پہاڑ ہیں جو کہ مشرق سے مغرب کی طرف اس کی سمت ہے یہ مشرق سے مغرب کی طرف پہلی ہوئی پہاڑ ہے اس لئے اس کو شرقا غربا کہتے ہیں اس سلسلے کی اوسط بلندی چھ ہزار میٹر ہے پاکستان میں اس سلسلے کی بلند ترین چھوٹی نانگا پربت 8,626 میٹر بلند ہے اس سلسلے میں بہت سارے چھوٹی چھوٹی گلیشیر پہلی ہوئی ہیں وادکاغان میں موجود جیل سے پھول ملوک سیاحت کیلئے بہت مشہور ہے اس میں وادکاغان اور پھر وادکاغان میں جیل سے پھول ملوک جو ہے وہ بھی ہمالیہ کبیر میں واپع ہے کشمیر اور ہزارہ کے کچھ پہاڑ بھی اس سلسلے کا حصہ ہے نوکیلے پتوں والے سدابہار جنگلات اور سرسبز و شاداب پلوں سے بری ہوئی وادیاں اس خطے کا حسن ہے یعنی نوکیلے پتوں والے سدابہار جنگلات سے مرادی ہے کہ اس حمالیہ کبیر میں ایسے جنگلات پائے جاتے ہیں جن جنگلات کے درختوں کے جو پتے ہیں وہ نوکیلے ہوتے ہیں اس کی شکل نوکیلے ہوتے ہیں اور وہ درخت بھی سدابہار ہوتے ہیں یعنی سارا سال سرسبز و شاداب ہوتے ہیں وہ درخت اور ان درختوں میں پل بھی پائے جاتے ہیں یہ تو ہو گیا کوئی ہمالیہ کا جو سلسلہ تھا اس کی تین زیلی سلسلے کے بارے میں ہم نے بات کی ہم بات کرتے ہیں جو پاکستان کے جو شمالی پہاڑ ہے ان کا جو دوسرا سلسلہ ہے جو کہ شمال کی طرف واقعہ ہے اس کا نام ہے کوئی قرآقرم کا پہاڑی سلسلہ یہ کوئی ہمالیہ کے شمال میں واقعہ ہے کوئی قرآقرم کی اوسط بلندی ایک سٹھ سو میٹر ہے کے ٹو اس سلسلی کی بلند ترین چھوٹی ہے چھوٹی کا مطلب ہے جو سب سے اونچا پہاڑ ہوتا ہے اس کو چھوٹی کہتے ہیں اس کی بلندی اٹھ ہزار چھسو گیارہ میٹر ہے یہ مانٹ ایوریسٹ کے بعد دنیا کی دوسری بلند ترین چھوٹی ہے یعنی مانٹ ایوریسٹ جو دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے جو کی نیپال میں واقعہ ہے تو اس کے بعد کے ٹو جو پاکستان میں واقعہ ہے دوسرے نمبر پر ہے اونچائی کی لحاظ سے بلندی کی لحاظ سے کوئی قرآقرم کی بلند پہاڑی چھوٹیاں سارا سار برب سے ڈکی رہتی ہے یعنی یہ پہاڑ پہاڑ جو ہیں قرآقرم کی جو پہاڑ ہے اس پر سارا سال برب پڑا رہتا ہے اس سلسلے میں کم از کم بیس گلیشئر ہیں بیس گلیشئر ایسے ہیں جن کی لمبائی بیس کلومیٹر سے زیادہ ہے کوئی قرآقرم کے علاقے میں بارش کم ہوتی ہے اس لئے جنگلات بھی کم ہے یعنی جس علاقے میں بارش زیادہ ہوتی ہے ان علاقوں میں جنگلات بھی زیادہ ہوتے ہیں لیکن قرآقرم کے علاقے میں بارش کی کمی کی وجہ سے جنگلات کی بھی کمی ہے چند پہاڑی درے وادیوں کے درمیان عام درپت کا ذریعہ ہے یعنی قرآقرم کے پہاڑ میں جو درے درے کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان راستے کو جو کہ ایک علاقے سے دوسری علاقوں کو جاتے ہیں وہ راستے درے کہلاتے ہیں تو یہاں پر بھی دو درے زیادہ مشہور ہیں درے خنجراب ہیں یہاں پر جو کہ پاکستان اور چین کے درمیان عام درپت کا ایک ذریعہ ہے ایک زمینی راستہ ہے اور ایک ہے درے قرآقرم یہ بھی پاکستان اور چین کے درمیان عام درپت کا ایک ذریعہ ہے موسم سرما میں اکثر برباری کے باعث بند ہو جاتے ہیں یہ علاقے یہ جو درے ہیں جو کہ چین اور پاکستان کے درمیان اور چین 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 اور چ